بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں کی ہیں اور جس طرح اسلام کا انہوں نے دفاع کیا ہے وہ قابل ستائش ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری منافقت یہ ہے کہ سوال سب کو پتا ہے مگر جواب کسی کو پتا لیں جیسا کہ ناظرین اگرامی آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک پاکستانی فیملی اس کے اوپر ایک کینیڈین ڈرائیور نے گاڑی چڑھا دی اور انہیں بے دردی سے کچل ڈالا گیا مزید جاننے سے پہلے نیوز ون ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام وزیراعظم عمران خان نے کینیڈین اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ان واقعات کے پیچھے کون ہے آپ نے نو گیارہ کے واقعہ کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا یعنی آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ سڑک پر ایک چلنے والا شخص کون ہے اس کا کس گروپ سے تعلق ہے وہ کون ہے اور وہ عام انسان ہے آپ نے دو عرب کی عبادی کو کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا کہ سارے مسلمان دہشت کر رہے ہیں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ دھاڑی کا مزاق بناتے ہیں اور پوری دنیا میں دہشت کی علامت بنایا ہوا ہے لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالی وڈ سے لے کر ہالی وڈ تک ہر کسی نے دھاڑی چاہے چھوٹی سی رکھی ہو رکھی ہوئی ہے چاہے فیشن کے طور پر کیوں نہ رکھی ہو عمران خان نے کہا کہ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے دھاڑی والوں کو تو اب الگ کر دیا عمران خان نے کینڈا کے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے دھاڑی نہیں رکھی تھی مگر اب رکھ لی ہے پہلے آپ دھاڑی والوں کو دہشت گر سمجھتے تھے اب سب نے رکھ لی ہے تو آپ اب کچھ نہیں کہتے اور میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عورت ہجاب لیتی ہے تو اس سے کسی کو کیا تکلیف ملتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سیکولر ہیں ہمیں ازادی دیتے ہیں اچھی سے اگر کوئی عورت ہجاب لیتی ہے تو اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اس نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے وہ اپنی ویلیوز کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں ہجاب آپ کا مسئلہ ہے دھاڑی آپ کا مسئلہ ہے اگر آپ نے مغربی میڈیا پورے یورپ میں میں خود رہا ہوں وہاں پر پڑا ہوں میری شادی وہاں پر ہوئی ہے میرے بچے وہاں پر ہیں میں اس سوسائٹی کو جانتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے صرف مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ ہر مسلمان انتہا پسند ہے دنیا کے اندر مجھے بتا دیں کہ کون سا ملک ہے یا کون سا مذہب ہے جس کے اندر ایسے ایلیمنٹس نہیں پائی جاتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر چند لوگ کوئی کام کریں گے تو آپ تمام مسلمانوں کو کٹہرے میں لاکر کھڑا کریں گے اس پوری باتچیت میں کمال طریقے سے انہوں نے اسلام فوبیا کے متعلق صحیح اور واضحہ پیغام پوری دنیا تک پہنچایا ہے